ہلو اور اگریٹ ویلکم تو دس پارٹیکلر سیشن تو بیٹے جہاں تک یہ اس ٹوئنٹی ون کا سوال ہے پہلے پانچ کوششنز ہم نے کرے ہیں اور ان پانچ کوششنز میں ہم نے تین کونسپس کی بڑی اہم اور ایمپورٹنٹ اور انڈیفت ہم نے انالیسز اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کری تھی اب نورمل لاؤس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا بانس ایشو کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور ری ویلویشن آف ایسٹس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے اب آج کے اس سیشن کا آواز ہم کریں گے کوششن نمبر سکس کو لے کر کے اور کوششن نمبر سکس میں افکورس جو ہم آڈیڈی کونسپٹ کر چکے ہیں اب نورمل لاؤس ری ویلویشن آف ایسٹس ان کی چرچہ تو ہوگی اب اس میں انٹر کمپنی ٹرانجیکشنز اور انڈریلائز پروفٹس کا کونسپٹ بھی ہم نے کبر اپ کرنا ہے تو کوششن نمبر سکس میں کیا کہتا ہے let's have a look over it first of all اب جہاں تک اس کوششن کا سوال ہے ہمیشہ کی طرح تمہیں بیلنس شیٹ دیوئی ہے 31st 3 2023 کو اور پھر جہاں تک شیئر کیپٹل کا سوال ہے شیئر کیپٹل میں آپ کو لکھا ہوا ہے بیلنس شیٹ کی ڈیٹ اگر فریش لوگ دینا چاہتے ہیں تو لوگ 25 کر لیا آپ بھی کیا یاد رکھو گے ایکوٹی شیئر کیپٹل کسی کی بک میں 25 لکھی ہو سکتی ہے اس لئے میں نے اس کو 25 کر دیا اور آپ بھی کر لیں ایکوٹی شیئر کیپٹل اور شیئر کیپٹل دی ہے اور ایک شیئر 100 روپے کا ہے یہ دھیان رکھنا چاہیے باقی دو آئیٹم جو ہیں وہ ریزرور انسر پلس کے ہیں خاص طور سے سبسیڈیری کمپنی کے ریزرور انسر پلس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہوگا پروفیٹ اور لاز اکاؤنٹ اور جنرل ریزرور ہے باقی نون کارنٹ لائیبلیٹی تو ہم نے ملا کر کے لکھنی ہوں گی ٹریڈ پیبلز ہیں ٹریڈ کرییٹرز ہیں سوری اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں بلز پیبل ہیں ان کو بھی ہم آپ کو معلوم ہے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں لائن بائی لائن ایڈیشن کر کے کرتے ہیں پلانٹ ان مچینری فائیو لیک تھری لیک ہے اور اس سے ریلیٹڈ اس قویشن میں ریویلویشن ہے تو ہمیں ریویلویشن کرنا پڑے گا باقی لینڈ کو ہم ملا کر کے لکھ دیں گے انویسمنٹ اب کی بار ہم نے تھری تھازنڈ شیڈز میں کری ہے اور پانچ لاکھ روپے ہم نے دیئے ہیں انوینٹریز فائیو لیک فور لیک کی ہیں ڈیٹرز فور لیک ٹو لیک فورٹی کے ہیں بلز ریسیول فور لیک اور تھری لیکس کے ہیں اب نیچے قویشن میں لکھا ہے کہ تھرٹی فرس تری ٹو تھازنڈ ٹوئنٹی فائی کو جو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ آپ کو بنانی ہے اور کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنانی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے ایس لیمیٹیڈ نے سکسٹی پرسنٹ کنٹرول حاصل کر رہا ہے اور یہ کنٹرول جو آپ نے حاصل کر رہا ہے تھریٹی ایت آف نائن ٹو تھازنڈ ٹوئنٹی فور کو کر رہا ہے ڈیٹ ٹھیک کر لینا کریکٹ پھر کہہ رہا ہے پروفیٹ لائس اکاؤنٹ بیلنس آف ایس لیمیٹیڈ ایس ایٹ ون فور ٹو تھازنڈ ٹوئنٹی فور اسٹوڈ ایٹ ون لیک جنرل لیزر بیلنس واس دس مچ تو تمہیں دیا ہوا ہے کہ ون فور ٹو تھازنڈ ٹوئنٹی فور کو جو کرنٹ ایئر کی بگننگ ہے اس دن سبسیڈیری کمپنی کے جنرل لیزر میں اور پروفیٹ لائس اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے پروفیٹ لائس اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ہے جنرل لیزر میں دو لاکھ کا بیلنس ہے پھر کہہ رہا ہے ستائیس جون دو ہزار چوبیس کو ٹوئنٹی سیون جون ٹو تھازنڈ ٹوئنٹی فور کو کہتا ہے گوڈ سیونٹی تھازنڈ کے ڈسٹرائے ہو گئے اور انشورنس کمپنی نے ٹوئنٹی تھازنڈ کا کلیم ایٹمٹ کرا تو یہاں پر بھی جو ابنورمل لائس ہوا ہے وہ کنٹرول کی ڈیٹ سے پہلے ہوا ہے اس کا مطبب پری ایکویجیشن پیریٹ میں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا لاس سیشن میں میں نے بتایا تھا کہ ابنورمل لائس پہلے تو آپ ایٹ کریں گے کلوزنگ بیلنس میں کلوزنگ بیلنس میں ابنورمل لائس کو ایٹ کرنے کے بعد پھر ابنورمل پھر ہم پروفیٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پری اور پوسٹ میں اور جس حصے میں یہ پروفیٹ ہوا ہے لائس ہوا ہے یعنی کہ پری ایکویجیشن پیریٹ میں سے مائنس کریں گے ری ویلیویشن سے بھی ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہتا ہے آن دی ڈیٹ آف ایکویجیشن آن دی ڈیٹ آف ایکویجیشن کا مطلب 30 سپٹمبر 2024 کو کہتا ہے پلانٹ ان مشینری جو ایس لیمیٹڈ کی تھی اس کو ری ویلیو کرا ایچ لیمیٹڈ نے ایٹ روپیس ون لیک مور دن دا بک ویلیو یعنی کہ اس دن جو بھی بک ویلیو تھی اس سے ایک لاکھ جادہ پر ہم نے ویلیو کر آئے اب پرابلم یہ ہے کہ تمہیں جو بک ویلیو دی ہے وہ ان دا بیگننگ آف دے یئر ون فور 2024 کو دی ہے چار لاکھ روپے کی یعنی کہ جو بک ویلیو ہے وہ آپ کو بگننگ میں گیون ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں بک ویلیو نکالنے پڑے گی آن دی ڈیٹ آف کنٹرول کے دن اور کیسے نکالتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں اب اس قویشن میں یہ انریلائز پروفیٹ کے ٹریٹمنٹ کو ہم سیکھیں گے اس سے ریلیٹیڈ یہ انفرمیشن ہے کہ دیورنگ دے یئر ایچ لیمیٹیڈ نے ایچ لیمیٹیڈ نے یعنی کہ ہولڈنگ کمتی نے ایچ لیمیٹیڈ کو کچھ انیونٹری بیچی پانچ لاکھ روپے کی اور جب سمان بیچا گیا تو اس پہ پروفیٹ کمائیا گیا 25% آن کاسٹ اور کہہ رہا ہے اس بچے بے جو سمان کھریدا تھا ایچ لیمیٹیڈ نے اس میں سے دو لاکھ کا سمان جو ہے وہ ابھی بھی ایچ لیمیٹیڈ کے اس ٹاک میں پڑا ہوا ہے تو یہ انریلائز پروفیٹ کا کونسپٹ اس میں آئے گا اور اس کے بارے میں چرچہ کریں گے باقی یہ جو دو کونسپٹ ہیں کہ ڈیٹرز آف ایچ لیمیٹیڈ انکلیوڈ ون لیک ڈیو فرم ایچ لیمیٹیڈ کہہ رہا ہے کہ جو ہولڈنگ کمپنی کے ڈیٹرز ہیں اس میں ایک لاکھ روپے کے ایسے ڈیٹرز ہیں جو انہوں نے کس سے لینے ہیں ایچ لیمیٹیڈ سے لینے ہیں اور کہہ رہا ہے بلس ریسیبل ایچ لیمیٹیڈ کے ایچ لیمیٹیڈ کے بلس ریسیبل میں پچاس جار روپے کا ایسا ایمانٹ ہے جو انہوں نے ایچ لیمیٹیڈ سے لینے ہیں تو یہ انٹر کمپنی ٹرانزیکشن سے ریلیٹیڈ ہیں ان سب کی چرچہ ہم اس کوششن میں کریں گے تو question کو کرنے کے لئے let's have a look over here جیسے کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں تو فڑا فڑ آپ اپنا pen pencil register وگرے نکال لیں جو لوگ لکھنے میں interested ہیں otherwise کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں چھوڑو کیا لکھنا time waste ہوتا ہے اس میں کیوں نہ فڑا فڑ کیا بولتے ہیں ہم solution کو ہی دیکھ لیں question number six سے ہم نے start کرا اور یہ تھوڑا long question ہے کیونکہ اس میں کافی concepts ہم نے cover کرنے ہیں اب جیسے کہ ہم ہمیشہ start کرتے ہیں تو کچھ اسی طریقے سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنا analysis جیسا کہ ہم نے کرا ہم اپنے approach کو نہیں چھوڑیں گے یہ ایک major point ہے accounts میں کہ آپ نے approach کتنا بھی clumsy chapter ہو آپ نے approach اپنا uniform رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم کرتے ہیں ہم نے accounting year کی beginning کی date لکھی جو کہ one four two thousand twenty four میں اب میں لکھوں گا اور thirty first three two thousand twenty five accounting year کی end کی date ہم نے کر دیئے اب accounting year کی date کو نوٹ کرنے کے بعد جو سب سے main چیز آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ کونسی تاریخ کو آپ نے control حاصل کرا control آپ نے 30th September 2022 کو control حاصل آپ نے کرا ہے اگر 30th September کو کرا ہے تو اس کا مطلب چھے مہنے pre کے ہیں اور چھے مہنے post کے ہیں اس میں تو کسی طریقے کا کوئی doubt نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لئے سہولیت پیدا کرنے چاہتے ہیں تو میری advice آپ کو کیا ہے کہ آپ یہ بھی نوٹ کر لیا کریں کہ profit and loss account میں subsidiary company کا balance beginning کی date کو کتنا ہے one lakh کا balance ہے جو نیچے پہلی information میں دیا تھا اور general reserve میں balance beginning کی date کو دو لاکھ کا تھا ایک تو اس question میں یہ information given ہے پھر دوسرا اس question میں یہ given ہے کہ acquirement کی date سے پہلے 27 June کو کچھ abnormal loss ہوا 70,000 کا abnormal loss ہوا لیکن 20,000 تمہیں مل گئے تو net abnormal loss اس question میں 50,000 کا یہ بھی تم نے نوٹ کر کے رکھ لیا پھر اس question میں یہ بھی دیا ہے کہ on the date of control کے دن on the date of control کے دن کچھ revaluation ہوا اور revaluation جو ہوا وہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ جو بھی اس دن book value تھی اس کو one lakh سے جیادہ پر estimate کرا گیا جو subsidiary company کی plant and machinery تھی تو ان چیزوں کو نوٹ کرنے کے علاوہ اب میں نے question پہ آگے بڑھایا اب step number 2 میں جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں degree of control ہمیں compute کرنی پڑتی ہے تو D.O.C degree of control ہم نے دیکھا subsidiary company کے total number of share 5,000,000 divided by 100 5,000 share اب 5,000 share میں جو edge limited ہے اس کے پاس 3,000 share اور جو other share holders یعنی کی جو minorities ہیں ان کے پاس 2,000 share ہیں تو اس کا مطلب controlling ratio جو ہے وہ 3 to 2 یا 60% 40% ہے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں 3 by 5 اور 2 by 5 controlling ratio آپ کے پاس آگے controlling ratio کو حاصل کرنے کے بعد پھر ہم آگے کے طرف بڑھیں گے تو پہلا step اپنا پہلے دو یہ step کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا last session میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کبھی question میں revaluation ہو تو آپ کو revaluation step number 3 میں کر لینا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا necessity ہے ایسا کرنا لیکن کر لو تو آپ کے لئے فائدہ ہے revaluation کرنے کا طریقہ بھی میں نے last session میں بہت detail میں آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے تو آپ یہ line stretch کریں اور accounting year کے دونوں ends کو note کر لیں 1-4-2024 accounting year کی beginning کی date اور accounting year کی end کی date 31st اور 3-2025 ان dates کو note کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سے asset کا revaluation ہو رہا ہے subsidiary company جو plant and machinery ہے اس کا revaluation ہو رہا ہے اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں plant and machinery balance sheet کی date کو کتنی لکھی ہوئی ہے تو balance sheet میں آپ نے دیکھا subsidiary company کی plant and machinery 3,60,000 کی لکھی ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھو کہ beginning date کو adjustment میں given تھا 1-4-2024 کو plant and machinery book value 4,000 تھی یعنی جس asset کا revaluation ہو رہا ہے اس asset کی closing book value تو آپ کے پاس ہوگی اور beginning کی book value آپ adjustment میں given ہوگی اس کو note کر لکھ لینا ہے اس کے بعد ان دونوں کا difference آپ note کریں جو یہ بتائے گا کہ subsidiary company نے اس پورے سال میں اس asset پہ 40,000 depreciation charge کر رہا ہوگا پھر آپ اس کی percentage compute کر لیں گے تو percentage 10% آ جائے گی that is 40,000 divided by 4,00 into 100 اب یہ چیز کر دے کے بعد آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ control کی date کون سی ہے اب control کی date جو ہے 30 September کی ہے یہ ہمیں معلوم ہے date of control 30 September 2024 ہے تو 30 September 2024 کو اب مجھے R1 یا کتنے پر اس کو value کرا گیا اور اس دن اس کی book value کتنی تھی تو پہلے آپ اس کی book value نکال لیں beginning میں book value 4 lakh اور آپ 6 مہنے کے بعد کی book value چاہیے تو آپ وہ نکال سکتے ہیں کیسے نکال لیں book value in the beginning تو 4 lakh کی ہے تو اس میں 6 مہنے کا depreciation 10% depreciation into 6 by 2 6 مہنے کا depreciation آپ اس پہ نکال لیں تو 6 مہنے کا depreciation 20 thousand آپ کا جائے گا تو اس کا مطلب جس دن control acquire ہوا اس دن plant and machinery کی book value 1 lakh کی تھی اور question میں لکھا ہے کہ holding company نے اس کو revalue کیسے کرا جو اس کی book value تھی 4 lakh 80 thousand اس سے 1 لاک زیادہ پر revalue کرا یعنی پلس 1 lakh تو اس کا مطلب revalued amount کتنا ہو گیا 5 lakh 80 thousand ہو گیا اس کا مطلب parent limited نے اس asset کو 5 lakh 80 thousand پر value کرا تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ up valuation ہو گیا ہے اب میں لاز سیشن میں بھی بتایا تھا کہ جب up valuation ہوتا ہے تو ایک reserve create ہو جاتا ہے asset revaluation reserve تو up valuation 1 lakh کا تو ہو گیا اس میں کوئی ڈاؤ نہیں ہے اب جب up valuation ہوتا ہے تو ہمیں additional depreciation provide کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جب last session میں اس کی بڑی detail میں چرچا ہوئی تھی additional depreciation کیسے compute کرتے ہیں پہلے تو additional depreciation post acquisition period کے لئے ہی compute ہوگا additional جو ہو جائے گا آپ کا اچھا میں نے شاید یہ value 4 lakh میں سے 20 thousand minus کریں گے تو 4 80 نہیں 3 80 آئے گا اتنی بڑی گلتی anyway تو 3 lakh 80 اس کی book value تھی اس کو 1 lakh سے جیادہ پہ value کرا گیا تو اس کا مطلب value 4 lakh 80 پہ کرا گیا تو revalued amount 4 lakh 80 thousand کو میں لوں گا 4 lakh 80 thousand پہ post acquisition period یعنی کہ جس تاریخ کو control acquire کرا وہاں سے لے balance sheet کی date تک 10% into 6 by 12 تو میرے خیال سے 48 thousand کا half 24 thousand کا depreciation لگے گا لیکن ہم ان 6 مہنے کا depreciation تو already مہنے کا لیکن جو ہم نے depreciation دیا ہوگا وہ آپ اس طریقے سے compute کر سکتے ہیں آپ کی old book value 4 lakh کی تھی آپ کا rate of depreciation 10% کا تھا اور بعد 6 مہنے کا depreciation آپ نے دیا ہوگا 20 thousand دیا ہوگا ایک تو آپ ایسے دیکھ لیں یا آپ ایسے دیکھ depreciation تو revaluation کے بارے میں چلچہ میں نے last session میں بھی کری تھی اب آپ کو اس میں کوئی problem نہیں ہونی چاہیے revaluation کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا آگے کی طرح پڑھتے اب ہم نے analysis کرنا شروع کر analysis of analysis of because اس میں reserve and circles کے دو item ایک تو profit and loss ہے اور دوسرا general reserve ہے تو دونوں کا الگ الگ ہم نے analysis کر ا پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ profit and loss account میں closing value کتنی ہے opening value closing value 4 lakh کی ہے اور opening value 1 lakh کی ہے اب آپ یہ دیکھو ان دونوں میں difference کتنا ہے پر difference دیکھنے سے پہلے یہ چیز چیک کر لیا کرو کہ کئی question میں abnormal loss تو نہیں ہے اس question میں abnormal loss ہے اور اگر abnormal loss ہے تو closing balance میں پہلے abnormal loss add کرنا پڑے گا net abnormal loss 50,000 70,000 loss 20,000 insurance company نے دے دیئے تھی 4,50,000 میرا closing balance ہونا چاہئے تھا اگر abnormal loss نہیں ہوا ہوتا تو اب میں پہلے تو opening balance کو closing balance سے compare کروں گا compare کر کے مجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ during the year میں logically میرا profit 3,50,000 کا ہونا چاہئے تھا اگر یہ loss نہیں ہوا ہوتا تو میرا profit 350,000 کا ہوتا ہے اب یہ 350,000 کا profit ہے اس کو میں pre اور acquisition period ہے یہ post acquisition period ہے time save کرنے کے لئے پری acquisition period 3,50,000 کا 6x12 تو 3,50,000 کا 6x12 کتنا ہو جائے گا 1,75,000 ہو جائے گا اور اسی طرح post acquisition period میں جو آپ نے profit کمایا 3,50,000 into 6x12 that is equal to 1,75,000 تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ پری acquisition period یعنی پہلے 6 مہنے میں 1,75,000 بعد 6 مہنے میں 1,75,000 کا ہمارا profit ہوتا اگر abnormal loss نہیں ہوتا لیکن abnormal loss تو ہوا ہے نا تو اب میں abnormal loss کو پری acquisition پروفٹ میں سے منس کروں گا کیونکہ abnormal loss پری acquisition پری پری ہوا ہے تو 50,000 میں نے اس میں سے minus کر دی تو 1,25,000 یہ مانا جائے گا کہ ہم نے پہلے 6 مہنے میں profit کمایا اور بعد کے 6 مہنے میں 1,75,000 کا profit کمایا is it clear to you or not تو اب خاص طور سے revaluation اور abnormal loss کا treatment تو آپ کو clear ہو جانا چاہیے اب اسی point کے اندر جو ہمارا point number 4 چل رہا ہے اس کے اندر اب میں جنرل reserve کو consider کر ا اب جنرل reserve میں بھی آپ اسی طرحے سے دیکھیں کہ balance کتنا کتنا باتا کہ beginning کی date کو general reserve میں 2 لاک روپے کا balance ہے اب آپ ان دونوں کا پہلے تو difference اچھی طرح سے note کر لیں یہ difference کیا بتا رہا ہے کہ current accounting period میں subsidiary company نے general reserve میں 1 lakh روپیز transfer کرے تو pre acquisition period جس کو میں simplicity P1 لکھ رہا ہوں because وہ 6 مہنے کا ہے تو اس کا مطلب 6 مہنے میں general reserve میں 50,000 روپے transfer ہوئے اور بعد 6 مہنے میں 50,000 روپے transfer ہوئے ہوں گے اب اس question میں ایک نئی چیز تھی اس کے بارے میں بھی میں چرچہ کری دیتا وہ ہے unrealized profit یہ unrealized profit کا concept آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کیونکہ ہر question جب بھی examination میں آئے گا اس میں revaluation بھی ہوگا اس میں abnormal loss بھی ہوگا اور اس میں unrealized profit کا concept بھی ہوگا unrealized profit کو میں short form میں URP لگ دوں گا unrealized profit یہ unrealized profit کو پہلے ہم سمجھتے ہیں پھر اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں अब unrealized profit کو سمجھ نے کے لئے پہلے تو آپ دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہ کس company کو بیچ ہے اس question میں لکھا ہوا تھا کہ H limited نام کی کمتی ہیں اس نے inventories بیچی ہیں میں ایک بیچی ہیں کس company نے کس کو بیچی ہیں یہ دھیان میں رکھ نا ہے H limited نے inventory S limited کو بیچی تھی correct اب ان دونوں company میں سے بڑی company کون سی ہے ظاہر parent ہمیشہ بڑا ہوتا ہے تو یہ بڑی company ہے اور یہ s limited چھوٹی company ہے تو اس کا down stream transaction ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں down stream transaction unrealized profit کے case میں پہلے یہ دیکھتا پڑے گا transaction down stream ہے یا upstream بھی ہو سکتی ہے اگر چھوٹی company نے بڑی company کو بیچا ہوتا یعنی S limited نے اگر holding company کو بیچا ہوتا تو transaction upstream مانتا خیر 5 لاکھ روپے کا سمان بیچا تھا ہونے کو کتنی inventory بیچی تھی اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب ہمارا اس چیز سے ہے کہ جس company کو سمان بیچا اس بیچے وے سمان میں سے کتنا سمان بچا ہوا ہے تو یہ آپ نے note کرنا ہے تو بیچے وے سمان میں سے stock میں اس بیچے وے سمان میں سے دو لاکھ کی inventory پڑی ہوئی ہے یعنی دو لاکھ کا سمان پڑھا ہوا ہے تو میں نے سمان بیچا اگر اس بیچے وے سمان میں سے کچھ بھی سمان نہیں پڑھا ہوتا تو unrealized profit کی مجھے calculation کی جرورت نہیں تھی یعنی unrealized profit کا concept ابھی آئے جب ایک company نے دوسری company کو کچھ سمان بیچا ہوگا اور بیچے وے سمان میں سے کچھ سمان پڑھا ہوا ہوگا تو کتنے کا سمان پڑھا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے اب اس کے بعد آپ نے سمان بیچا تھا تو profit پہ بیچا ہوگا فری میں تو بیچا نہیں ہوگا تو profit margin اب profit margin جو تمہیں دیا ہوا ہے profit margin profit margin question میں تو دیا ہوا ہے 25% on cost اب یہ 25% on cost دیا ہوا ہے تو سب لوگوں کو معلوم ہے اچھا مجھے نہیں لگتا بار بار یہ چھوٹی چیزیں بتانا cost price plus margin margin کا مطلب profit سے ہے is equal to selling price because rate cost پہ دیا ہے تو cost کو 100 ماننگ margin ہو جائے گا 25% selling price آپ کی ہو جائے گی 125% is it clear to you اب دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو آپ profit margin ہے اس کو آپ نیس convert کر نا ہے 25% by 125% یعنی selling price پہ rate of margin ہے وہ 1 by 5 ہے یعنی holding company نے parent کو inventory بیچی تھی تو اس پہ profit کمایا ہوگا اور profit اپنے profit or loss account include بھی کراؤ ہوگا اور 1 fifth انہوں profit کمایا تھا اب problem کیا ہوتی ہے اب consolidation کے دن جب یہ دونوں company اپنی inventories اس کو ملا کر لکھیں گی اب consolidation کے دن consolidated balance sheet بنے گی نا تو holding company بولے گی ہماری inventory اتنی پڑی بھی ہے subsidiary بولے گی ہماری inventory اتنی پڑی ہے تب holding company بولے گی oh my god آپ کے پاس inventory پڑی بھی ہے اس میں یہ دو لاکھ والی inventory تو وہ والی inventory ہے جو ہم نے آپ کو بیجی تھی اور یہ inventory تو selling price پر ہے تو اس کو cost پہ لانے کی ضرورت ہے سمجھ میں آیا کیوں ہمیں unrealized profit کا concept کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ inventory پڑی ہوئی ہے یہ selling price پہ رہے اور selling price کو ہمیں cost سمجھنا یہ ہے کہ دو لاکھ کی inventory پڑی ہے اس کے اندر profit margin کتنا ہوگا one fifth ہوگا یعنی 40,000 بڑا سمپل سا ہے اب یہ 40,000 کا treatment کیا ہوگا بس آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تو یہ unrealized profit ہے اس کا treatment کیا ہوگا لیکن treatment لکھے ہوئے ہیں سب لیکن پھر بھی میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ treatment یہ ہوگا کہ ایک تو جب میں بعد میں consolidated balance sheet بناؤں گا تو یہ 40,000 consolidated inventory میں سے minus کروں گا less from consolidated inventory less from consolidated inventory کا کیا مطلب ہے جیسے ہم H limited اور S limited کی inventory ملا کر لکھتے ہیں تو مجھے ہٹانے پڑیں گے تاکہ جو inventory 2,000,000 کا کیا مطلب balance sheet کے اندر جو ہم P&L لکھتے ہیں میں نے بتایا تا holding company کا پی ایڈل لکھتے ہیں پھر holding company کا share پوسٹ ایکویشن profit میں add کرتے ہیں تو اس میں منس کر رہے ہیں سمپل ورز میں holding company کے profit loss account میں سے منس کرا جا رہے ہیں کیونکہ جب holding company نے سمان بیچا تھا اس وقت جو profit ہوا ہوگا holding company نے اپنے profit میں include کر لیا ہوگا لیکن اب پتہ لگا کہ جو ہم نے سمان بیچا تھا اس میں کچھ سمان use نہیں ہو ہے وہ پڑھا ہوا ہے تو اس کو profit پر نہیں رکھ سکتے تو اس stream transaction ہوگی اگر آپ stream ہوتی تو کیا کرتے وہ بھی میں بتاؤں گا لیکن اب میں نے down stream پر focus رکھا تو down stream transaction اب اس question میں کچھ inter company transaction بھی تھی اب اچھی بات یہ ہے کہ inter company transaction کا کوئی بہت زیادہ impact accounting effect نہیں پڑتا میں آپ کو پھر company transaction اب inter company transaction میں inter company transaction اس کو ict بھی بولتے ہیں mutual transaction بھی بولتے ہیں mutual transaction کے علاوہ کئی بار ہم ان کو contra transaction بھی بول دیتے ہیں contra transaction اب دیکھو اس میں ان transaction میں کرنا کیا ہوتا ہے جس سمجھانے کے لیے جیسے کی مان لیتے پہلے میں نے ڈیٹرز کی فگر لگ ڈیٹرز بتاؤ جرہ ایچ لیمیٹیڈ کے ڈیٹرز کتنے ہیں اگر ہم بیلن شیٹ میں دیکھیں گے تو ایچ لیمیٹیڈ کے ڈیٹرز 4 لیک کے ہیں تو آپ پہلے 4 لیک لک لیا اور ایچ لیمیٹیڈ کے ڈیٹرز کتنے ایچ لیمیٹیڈ کے ایچ لیمیٹیڈ کے کریٹرز کتنے ایچ لیمیٹیڈ کے کریٹرز اگر آپ اپنی بیلن شیٹ کو دیکھیں گے تو ایچ لیمیٹیڈ کے کریٹر پانچ لاک روپے کے ہیں پتہ لگے گا آپ کی دو لاک کے ہیں تو اگر میں کنسولیڈیٹیڈ بیلن شیٹ بناوں گا تو ہم کیا کرتے ہیں جو ڈیٹرز اور کریٹر ہے ان کی لائن بائی لائن ایڈیشن کر کر آؤٹر کولم میں لکھ دیتے ہیں یہ کنسولیڈیٹیڈ ایماؤنٹ ہے کریٹر کنسولیڈیٹیڈ ایماؤنٹ ڈیٹرز کا ہے اب لیکن اس قویشن میں کیا لکھا ہوا تھا اس قویشن میں ایک جیس لکھی تھی نمبر ون وہ کہہ رہا تھا کہ ہولڈنگ کمپنی جو ہے ایچ لیمیٹیڈ جو ہیں اس کے ڈیٹرز میں ایک لاکھ روپے کا ایسا ایماؤنٹ ہے جو انہوں نے ایس لیمیٹیڈ سے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے اس ٹرانجیکشن کو کیا کرنا ہے جیسے اس میں لکھا ایچ لیمیٹیڈ کے ڈیٹرز میں ون لاکھ روپیز ایسے ہیں جو انہوں نے ایس لیمیٹیڈ سے لینے انڈریکلی اس کا مطلب ہو گیا انڈریکلی اس کا مطلب ہو گیا کہ اس لیمیٹیڈ کے کریٹرز میں ون لاکھ روپیز ایسے ہیں جو انہوں نے ایچ لیمیٹیڈ کو دینے تو انٹر کمپنی ٹرانجیکشن ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹرز کریٹرز دونوں میں سے مائنس کر دیں گے تو لیس انٹر کمپنی ٹرانجیکشن یعنی یہ میں ڈیریکلی بیلنش انٹر کمپنی ٹرانجیکشن مائنس کر کر جو نیٹ کریٹرز آ جائیں گے وہ میں لکھ دوں گا تو ڈیٹرز اور کریٹرز اب ڈیلیش شیٹ میں پانچ لاکھ اور چھ لاکھ کی فیگر پر آئیں گے ایک تو یہ انٹر کمپنی ٹرانجیکشن ڈیٹرز کریٹرز سے ریلیٹیڈ اور میں آپ سے پوچھوں ایس لیمیٹیڈ کے بلز ریسیویل کتنے ہیں وہ ٹری لاکھ کے تو ٹوٹل بلز ریسیویل کا کنسولیڈیٹیڈ اماؤنٹ نورملی ہم بیلنش شیٹ میں ایسے لکھ دیتے ملا کر سات لاکھ روپے بلز پیبل اگر دیکھیں گے اتفاق سے جو ایس لیمیٹیڈ نام کی کمتی ہیں اس کے بلز پیبل کے اندر لکھا تھا کہ پچاس جار روپے کا ایسا ایماؤنٹ ہے جو انہوں نے لینا ہے سوری ان کے بلز ریسیویل میں ایس لیمیٹیڈ کے بلز ریسیویل میں پچاس جار روپے کا ایسا ایماؤنٹ ہے جو انہوں نے ایس لیمیٹیڈ سے لینا ہے اور کوششن میں تو یہ لکھا ہے تو اس کا انڈریکلی مطلب کیا ہو گیا کہ ایس لیمیٹیڈ کے بلز پیبل میں پچاس جار روپے کا ایسا ایماؤنٹ ہے جو انہوں نے ایس لیمیٹیڈ کو دینا ہے اس کا مطلب یہ انٹر کمپنی ٹرانجیکشن ہے تو بس میں پچاس ہزار پچاس ہزار روپے مائنس کر دوں گا بلز ریسیبل میں سے بھی اور بلز پیبل میں سے بھی انٹر کمپنی ٹرانجیکشن یہ الگ سے ورکنگ کرنے کی جرورت نہیں آپ ڈائریکلی بیلنس شیٹ میں ریسپیکٹی فیگرز کو کریں اور اس میں سے انٹر کمپنی ٹرانجیکشن مائنس کر کر لکھ سکتے ہیں تو سکس لیک فیفٹی سکس لیک فیفٹی بلز ریسیبل اور بلز پیبل کی فیگر کنسولی ڈائرین شیٹ میں آپ لکھیں گے کریکٹ تو یہ کچھ ٹرانجیکشن تھی آپ سٹریم آر سٹریم ڈاؤن سٹریم ٹرانجیکشن اور انٹر کمپنی ٹرانجیکشن میں نے کہا میں یہی پر اس کو کلیر کر دوں خیر ہم اگر اپنے نارمل سٹیپ کے حساب سے جائیں چلو اب سکس سٹیپ ہم لکھی چکے ہیں سیونت سٹیپ کی طرف ہم بڑھتے ہم نے ریویلیویشن بھی کر لیا ہم نے اس کے علاوہ ریویلیویشن کے علاوہ ہم نے پروفیٹ اور لوس اکاؤنٹ اور جنرل ریزر کا انالیسیس بھی کر لیا اب اس انالیسیس کو کرنے کے بعد نارملی ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے تو نارملی ہم انالیسیس ٹیبل بناتے ہیں انالیسیس لکھ دیا روپیس میں لکھتی شیئر کیپٹل کو لکھنے کے بعد پھر ہم ریزر ان سرپلیس کے آئیٹم لکھتے ہیں ریزر ان سرپلیس کے آئیٹم میں اس کوئی بونس ایشو نہیں ہے اگر بونس ایشو ہوتا تو چھلو میں تمہیں یاد دلانے کے لئے کیونکہ میری عادت ہے میں تھوڑا ری کیپ بھی اسی بہانے کرتا رہتا ہو اگر کوئی بونس کیپٹل یا بونس ایشو ہوئی ہوتی تو وہ میں یہاں پر لکھتا بونس کیپٹل ہے نہیں اس قویشن میں پھر میں ریزر ان سرپلیس لکھوں گا ریزر ان سرپلیس کے آئیٹم کے اندر ظاہر ہے کہ ایک تو پروفیٹ لس اکاؤنٹ ہم لکھیں گے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروفیٹ لس اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس تھا تو کیسے دیکھیں گے دیکھو بگننگ کی ڈیٹ کو پروفیٹ لس اکاؤنٹ میں ون لیک کا بیلنس ہے اور پری اکویج پیریٹ میں پہلے چھ مہینے میں ہم نے 1 لیک 25 کھ پروفیٹ کم آیا اب نورمل لس مائنس کرنے کے بعد تو 2 لیک 25 ہم کہہ سکتے ہیں جس دن کنٹرول ایکوائر ہوا اس دن پروفیٹ اور لس اکاؤنٹ میں بیلنس تھا ریزرور ان سرپلس کے اندر پھر ہم نے جنرل ریزرور لکھا اب جنرل ریزرور کا بھی اوپننگ بیلنس جو ہے وہ پیشن میں دیا تھا دو لاکھ اور ہم نے کمپیوٹ کرا تھا کہ پہلے چھ مہینے میں جنرل ریزرور میں پچاس جار روپے ٹرانس پر ہوئے تھے تو پچاس جار روپے آپ اس میں سے مائنس ویلیویشن کرنے سے کیا ہو گیا ایک لاکھ روپے سے ایسٹ کی ویلیو بڑھ گئی تو اسے ری ویلیویشن ریزرور ہو گیا 1 لاکھ روپی is it clear to you اب آپ ان سب کو ایڈ کرتے جب میں ان سب کو ایڈ کروں گا تو ہمیں پتہ لگ گیا سبسیدیری آپ نے کمپیوٹ کر لیا یعنی کی پیرنٹ کا شیئر سبسیدیری کمپنی کے نیٹ ایسٹ میں on the date of ایک ویجیشن کو اتنا ہے پھر 40% آپ نے کمپیوٹ کر رہا یا 2 5 4 لیک 30 thousand تو منوریٹی کا حصہ نیٹ ایسٹ میں اتنا ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر لکھیں گے post acquisition post acquisition correct اب post acquisition میں کیا لکھیں گے post acquisition ایک تو profit or loss account بات کے 6 مہنے میں جو profit کمایا گیا تھا وہ 1 lakh 75 کا تھا جو ہم نے analysis میں دیکھا تھا اب اس میں 350 یا 60 percent ہمارا حصہ ہے یعنی کی parent کا حصہ ہے 1 lakh 5 thousand اور minorities کا حصہ 40 percent 70 thousand آ جائے گا پھر آپ جنرل reserve میں 50 000 روپے بعد کے 6 مہنے میں transfer ہوئے تھے اس میں سے 3 5 یعنی 30 thousand حصہ ہمارا ہو جائے گا اور 2 5 حصہ ان کا ہو جائے گا اس کے علاوہ additional depreciation لکھنا آپ نے بھولنا نہیں ہے اس question میں additional depreciation بھی ہے last session میں میں بتایا تھا additional depreciation ہمیشہ loss مانا جاتا ہے اب اس loss میں ہمارا حصہ 2400 ہے اور 1600 minorities کا حصہ ہے آپ کو یاد ہوگا last session میں میں نے آپ سے ایک چیز کہی تھی میں نے کہا تھا کیونکہ بعد میں آپ کو minority on the reporting date compute کرنی پڑتی ہے on the reporting date compute کرنے کے لئے آپ یہ دیکھتے ہیں date of acquisition کے دن کتنا balance ہے اور اس کے بعد جو post acquisition period ہے اس میں کتنے حصے آئے تو وہ الگ الگ ایٹ کرنے بجائے تم اکھٹے یہاں پر لگ جیسے 70,000 میں سے یہ minus کر دو 68,400 یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو post acquisition equity ہے اس میں minority کا حصہ 68,400 ہے اچھا جی اب اس کے بعد یہ کون سا step تھا ہمارا step number 7 کے بعد step number 8 پہ ہم آجاتے ہیں اب step number 8 میں cost of control compute کر ہوں اب cost of control compute کرنے کے لئے cost of control اب cost of control compute کرنے کے لئے ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے investment کری اس کی cost کتنی ہے cost of investment اب cost of investment جو ہے وہ 5 لیک کی کتنے کی ہے 5 لیک تین ہزار شیئر خریدنے کے لئے ہم نے 5 لاک روپے دیئے اب میں اس میں سے minus کروں گا share of H limited in net assets of S limited on the date of acquisition تو on the date of acquisition کو subsidiary company کے جتنے بھی net assets تھے اس میں آپ کا حصہ ہم نے کمپیوٹ کر رہا تھا 6 45 000 کا تھا اس کا مطلب اب کی بار ہمیں net assets زیادہ مل رہے ہیں تو ہماری کو اب کی بار فائدہ ہو گیا 1 45 000 capital reserve ہے 1 45 000 کیا آ جائے گا capital reserve آ جائے گا تو یہ آپ کا capital reserve آگے capital reserve کو حاصل کرنے کے بعد پھر ہمیں minority interest compute کرنا پڑتے ہیں minority interest minority interest اب میں نے minority interest compute کر ہوں اب minority interest compute کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ on the date of acquisition کو minority اس کو belong کرتے ہوئے net assets کتنے ہیں تو minority interest on the date of acquisition ہم پہلے compute کر چکے 4,30,000 تھا شاید 4,30,000 تھا پھر post acquisition period میں subsidiary comptie نے جو profit کمائے یا general reserve کمائے تو اس میں ان کا حصہ کتنا ہے share in post acquisition post acquisition reserves and profit اب میں نے کہا تب وہ آپ کو الگ الگ نہ compute کرنے پڑے تو آپ directly اس کو لکھ لیں 68,400 تو 68,400 نہیں تو آپ لکھنا پڑے گا in reserve in profit and loss account or additional depreciation تو 5,18,400 تو minority کا interest year کے end میں 5,18,04 سا روپے کا ہے اس کے بعد اب آپ کو consolidated میں نے آپ بتایا تھا اب consolidated balance sheet جب آپ بنائیں گے consolidated balance sheet اب consolidated balance sheet بنانے کے لیے step number ہے یہ آپ کا 10 ویسے اب consolidated balance sheet جب ہم بناتے ہیں تو equity and liability equity and liability کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کیا لکھتے ہیں shareholders fund اور shareholder fund کے اندر بھی shareholder fund کے اندر بھی آپ لکھیں گے share capital اور اب آپ نے اتنے question کر لی ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ہم consolidated balance sheet بنائیں گے تو share capital جو ہے وہ صرف فور صرف holding company کی لکھی جائے گی تو 10 lakh روپیز آپ نے لکھ دی پھر reserve and surplus کے item ہم لکھتے ہیں اب reserve and surplus کے اندر بھی consolidated P&L پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے جو ایچ limited ہے اس کے profit and loss account میں کتنا balance ہے 4 لاکھ روپے کا balance balance position P&L تو post acquisition P&L account میں جو subsidiary company کا profit تھا اس میں ہمارا share کتنا تھا 1,75,000 post acquisition profit تھا اس میں ہمارا حصہ 1,5,000 کا تھا پھر میں نے کہا تھا اس میں آپ دھیان رکھنا پڑے گا جو additional depreciation ہے وہ loss ہے اور اس میں آپ کا حصہ 2400 کا ہے 2400 آپ کو minus کرنا پڑے گا اور اب آپ کو ایک نئی چیز ہے unrealized profit تو جو میں نے ابھی بتایا تھا جو unrealized profit تھا ایک تو وہ ہم بعد میں ایسٹ میں سے consolidated figure of inventory میں سے minus کریں گے اور consolidated P&L میں سے بھی minus ہوگا 40,000 is it clear team تو outer column میں جو آپ figure لکھیں گے 4,62,600 انڈیٹ کی figure لکھیں گے reserve and surplus کے اندر پھر اسی طریقے سے آپ consolidated general reserve لکھنا پڑے گا consolidated general reserve میں بھی پہلے H limited کا balance sheet کے اندر دیا ہو ہے پہلے تو آپ اس کو لکھیں گے جو کہ 5,000 ہے بس پھر اس میں آپ add کر دیں share in post acquisition general reserve پھر پھر ایکویجیشن جنرل reserve ہے اس میں 50,000 روپے تھے اور اس میں سے آپ کا حصہ 30,000 روپے کا تھا تو 5,000 30,000 آپ outer column میں لکھ دیں گے پھر میں بتایا تھا کہ آپ کو بھول نا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو minority interest بھی لکھنا ہوتا ہے لیکن اس کو آپ numbering نہیں دیں گے اس کو separate line item کے روپ میں لکھا جاتا ہے minority interest ہم نے compute کر تھا 5,18,400 5,18,400 اب یاد یہ رکھنا کہ اس question میں capital reserve بھی لکھا تھا اور capital reserve جو ہے reserve and surplus کا ہی part ہوتا ہے تو اس question میں capital reserve بھی آپ لکھیں گے اس کو آپ point number 3 کے روپ میں لکھ سکتے ہیں capital reserve جو نکلا تھا وہ 1,45,000 کا نکلا تھا اس کے علاوہ پھر اس question میں non current liability non current liability میں کچھ ایک تو 5,000 کی figure ہے اور ایک 4,000 کی figure ہے اس کا line by line addition آپ نے کر کر لکھ دینا ہے 9,000 اس کے علاوہ question میں پھر آپ کو point number 3 current liability میں جو trade creditors ہیں پہلے میں نے دونوں company trade creator ملائے اس میں سے intercompany transaction minus کری تو as per notes اب جو creators کی figure وہ 6,000 کی ہے اور اسی طرح سے as per notes جو bills payable کی figure ہے وہ 6,000 50,000 ہے میں نے بتایا intercompany transaction کے لئے آپ کو الگ سے notes بنانے کی ضرورت نہیں آپ یہی پر کر سکتے تھے دونوں company کی جو respective figure ملا کے لکھتے اور اس میں سے intercompany transaction minus کر کے آپ directly لکھ سکتے تو 48,6,000 یہ آپ کی balance sheet کا total آ جائے اس کے علاوہ پھر ہم asset side کی طرف بڑھیں گے اب جہاں تک asset side کا سوال ہے asset side اب asset side کے اندر سب سے پہلے مجھے کیا لکھنا ہے non current assets کے اندر سب سے پہلے تو اس particular question میں دھیان سے دیکھنا ہے جو non current asset ہے میں اس کی چرچہ کر رہا ہوں non current asset تو non current asset کے اندر property plant and equipment تھی property plant and equipment property plant and equipment کے اندر بھی tangible اور tangible کے اندر بھی plant and machinery کی جو value تمہیں دی ہوئی تھی holding company کی تو 5 لاک کی تھی subsidiary company کی جو تمہیں دی ہوئی تھی وہ 3 لاک 60 thousand کی given ہے پھر up valuation ہوا تھا تو up valuation آپ اس میں add کریں گے up valuation ایک لاک رپے کا ہوا تھا اور جو آپ نے total depreciation دیا less total depreciation total additional depreciation total additional depreciation جو ہم نے دیا ہے وہ 4,000 کا دیا ہے وہ minus کر لکھ نا ہے تو outer column میں یہ آجائے گا آپ کتنا آگیا 9,60 9,60 میں سے 4,000 minus کریں گے تو کتنا آجائے 9,56,000 تو 9,56,000 کی figure آپ نے لکھ دی is it clear to you 9,56 کی figure کو لکھنے کے بعد پھر اگلا item جو ہمیں given تھا تینجیبل کے اندر ہی اگلا amount میں لینڈ کا لکھا لینڈ سیدھا line by line addition کرنا 10,00 ہے اور اس کے علاوہ کتنا amount تھا 8,00 تھا تھوڑا سا میرا flow ٹوڈ گیا ہے 18,00 اس کے علاوہ پھر ہم current asset investment تم ہم نے لکھنی نہیں کرتے کر ایچ لیمیٹڈ کی کتنی ہے پانچ لکھ کی ہیں ان کی کتنی ہے 4 لکھ کی ہے اب جو unrealized profit ہے اس کو minus کر دیں تو جو unrealized profit تھا 40,000 کا وہ آپ نے یہ ا پر minus کر دی ہے consolidated amount 9 لیک میں سے تو minus کرنے کے بعد outer column میں آپ لکھیں گے 8 lakh 60,000 کتنا لکھیں گے 8 lakh 60,000 is it clear to you 8 lakh 60 اس کے بعد پھر آپ کے پاس اس question میں data given تھے اب data بھی دونوں company کے ملا کے لکھ دو اور اس میں inter company transaction ہٹا دو جو کہ ہم already پہلی کر چکے ہیں notes میں تو 5 lakh 40 میں نے یہاں پر لکھ دیا کیونکہ notes میں ہم یہ already کر چکے ہیں اسی طرح bills resable بھی ہم نے notes میں already بتائی دیا تھا کہ جو figure آئے گی وہ 6 lakh 50 thousand کی آئے گی پھر آپ اس کا total کر لیں 48 lakh 6 thousand اس طریقے سے آپ اس question کو کریں is it clear to you اب میں نے جب یہ question تمہیں ابھی کرایا تو اس question میں question کا solution تو complete ہو گیا ہے میں نے میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ inventory سے related 100 transaction downstream ہو سکتی ہے اور upstream transaction بھی ہو سکتی ہے تو اب میں upstream کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر transaction upstream ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے اس کو کیسے سمجھیں گے for example مال لیتے ہیں کہ S limited نام کی company ہے اور H limited subsidiary company holding company کو کچھ سمان بیچ دی چھوٹی company بڑی company کو بیچ رہی نیچے سے اوپر کی درف تو یہ upstream transaction ہے مال لیتے ہیں کہ S limited نے 5 لاکھ روپے کا سمان H limited کو بیچا اور اس 5 لاکھ روپے کے سمان پر انہوں نے profit کمایا one fifth on sales چلو میں نے margin جو دی دیا on sales تمہیں already دے دیا یعنی S limited نے جب 5 لاکھ روپے کا سمان H limited کو بیچا تو S limited کو profit کتنے کا ہوا ہوگا 1 لاکھ روپیز کا profit ہوا ہوگا no doubt about that S limited کو profit ہوا ہوگا وہ 1 لاکھ ہوا ہوگا 5 لاکھ کا 1 fifth S limited کو 1 لاکھ روپیز کا profit ہوا ہوگا اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ S limited نام کی company ہے اس company کے جو shares ہوتے ہیں وہ holding company کے پاس ہوتے ہیں اور minorities یعنی شیئر holders کے پاس سبسیدیری company کے جتنے بھی شیئر ہیں یا یوں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ holding company کا حصہ 60% ہے اور other shareholder 40% S limited میں تو subsidiary company نے جب سمان H limited کو بیچا اور اس میں جو profit کمایا تو اس profit کا 60% یعنی 60 000 تو holding company کے حصے میں چلا گیا اور 40,000 جو ہے other shareholders کے خاتے میں چلا گیا ابھی بھی کوئی problem نہیں اب problem کیا ہے کہ جب S limited نے H limited کو سمان بیچا تو مان لیتے ہیں کہ S limited کے پاس جو سمان بچ گیا وہ 2 لاکھ روپے کا بچ گیا unsold stock unsold stock مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس 2 لاکھ روپے کا سمان بچ گیا 2 lakhs is it clear 2 اب بعد میں جب ہم کہتے ہیں بچا ہوا ہے تو اس کا مطلب consolidation کے دن پتا لگ رہا ہے کہ S limited stock میں 2 لاکھ روپے کا ایسا stock ہے جو انہوں نے S limited سے خریدا ہوا یعنی unsold stock ہے تو اس کے اندر unrealized profit مجھے compute کرنا پڑے گا اب جب میں unrealized جب سمان بیچا گیا تھا اس وقت ایک لاکھ کا profit ہوا تھا اس ایک لاکھ کے profit میں سے کچھ profit ایچ limited کے پاس کیا تھا اور کچھ other shareholder کے پاس گیا تھا سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ subsidiary company نے profit earn کر تو اس کا مطلب یہ profit کچھ ایچ کے بات پاس گیا ہوگا کچھ other shareholders کے پاس گیا ہوگا تو یہ ہی وجہ ہے کہ آپ stream transaction کے case میں unrealized profit ہوگا اس کا treatment ہوگا وہ یہ ہوگا دیکھو ایک تو جو down stream میں ہوتا ہے کہ ہم consolidated inventory میں سے minus کریں گے balance sheet کے اندر پورے 40,000 روپے consolidated inventory میں یعنی balance sheet میں سے minus کریں گے لیکن دوسرا treatment ہے down stream میں تو کھا ہوتا تھا کہ consolidated inventory میں سے minus کرتے ہیں اور باقی جو 40,000 consolidated panel یعنی holding میں سے minus کر دیتے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں گے جو دوسرا treatment ہے اس میں کیا ہوگا مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ unrealized profit ہے اس میں H share کتنا ہے اور other share holder یعنی میں جا چکا ہے تو اب ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو one lakh profit ہے اس میں سے 40,000 profit تو نہیں credit ہونا چاہیے تھا تو یہ ہی وجہ ہے کہ holding company کے profit and loss account سے یعنی consolidated penal 24 minus کریں اور minority میں سے 16,000 کا profit minus کریں گے is it clear to you or not میں پہلی کہا تھا کہ اب اس میں ہم نے تقریبا تقریبا ساری concept cover کر لی ہیں اب آپ کا جو concept main بچا ہوا ہے internet lack ہو رہا تھوڑا سا تو یہ میں نے آپ کو question کرا دیا اب اس کے بعد ہم جو بڑھیں گے next topic ہے اب dividend کے topic ہو اب جو dividend کے topic ہوتے ہیں ان topics کے اندر بہت گہری چرچہ کرنی پڑتی بہت deeply پڑھانا پڑتے ہیں اب dividend کا topic ویسے تو اس کی چرچہ میں next session میں کروں گا کیونکہ اگر میں اب کروں گا تو اس میں ایک دو گھنٹے لگ جائیں جو کہ possible نہیں ہے کیونکہ ہم یہ recording کرتے ہیں کچھ limit already fix up advance میں کرنی پڑ جاتی ہے تو limit ختم ہونے time آگیا ہے تو next class میں ہم proposed dividend کی چرچہ کریں گے ویسے ہم بعد میں دیکھیں گے بعد میں ہم جو entire topic dividend کا اس کو ہم نے دو parts میں بات دو parts میں by subsidiary company اس کا مطبع dividend paid دیکھو proposed dividend اور dividend paid میں فرق ہے dividend paid کا مطبع یہ dividend pay کرا جا چکا ہے dividend paid جب میں یہاں لکھ رہا ہوں dividend paid تو اس کا مطبع dividend paid by subsidiary company proposed dividend کا مطبع dividend proposed by subsidiary میں پہلی بتا چکا ہوں جو بھی treatments ہوں وہ subsidiary company کے contest میں ہوں گے اب proposed dividend کا جو part ہے وہ اتنا problematic نہیں ہے جو proposed dividend ہے اس کے اندر کچھ بتانے لائک نہیں ہے proposed dividend کے اندر دو situations ہو سکتی ہیں situation one یہ میں اگلے session میں نہیں بتاؤں اگر proposed dividend subsidiary company کے column میں given ہمیں کوئی problem نہیں ہم جو بھی چرچہ کر رہے treatments جو کرتے ہیں وہ subsidiary company سے related کرتے ہیں تو جو proposed dividend ہے اگر subsidiary company کی balance sheet کے اندر given ہے تو اس case میں مجھے treatment کرنا پڑے گا پہلے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے اور اس case میں treatment treatment جیسے abnormal loss تھا ایسی closing balance میں ہم نے add کرنا ہے add to the closing balance of profit and loss account ایک treatment ہے میں کئی بار بول چکھا ہوں کہ balance sheet کے اندر کوئی item ہوتا ہے تو اس کی posting یا اس کا treatment ایک ہی بار ہوتا ہے تو closing balance میں آپ نے کو add اندر دوسری situation کیا ہو سکتی ہے b when dividend when proposed dividend is given in additional information یا when not given in balance sheet اس کا یہ بھی مطلب ہے when not given in balance sheet when not given in balance sheet کا مطلب کیا ہو گیا when not given in balance sheet that is is given only in additional information given only in additional information یعنی ki additional information میں letters سے یہ لکھا ہوا ہے کہ subsidiary company has proposed a dividend at the rate of 10% 20% صرف یہ لکھا ہوا ہے اب اگر صرف additional information میں یہ لکھا ہے کہ subsidiary company نے dividend proposed کرا ہے بھئی ابھی propose ہی تو کرا ہے کچھ کرا تو نہیں ہے بھئی میں کچھ بھی propose کر رہا ہوں لیکن میں کروئی نہیں تو اگر کچھ کرا ہی نہیں ہے تو بھئی کچھ کرنا یعنی اس case میں کوئی treatment نہیں ہوگی آپ اس کو ignore کر دیں گے سمجھ میں آیا اس case میں you are going to ignore it آپ اس کو ignore کر دیں گے تو propose dividend سے related دو طرح کی situation ہمیں face کرنی پڑ سکتی ہیں جیسے کہ میں کے column میں proposed dividend جس dividend payable بھی بھولتے ہیں اگر وہ given ہے تو بس آپ نے closing balance میں add profit and loss account کے اور اگر اگر صرف additional information میں given ہے اور balance sheet میں نہیں ہے تو آپ ignore کرنا کریک تمہارے level پہ اس level پہ کیونکہ تمہارے level پہ accounting standards ہیں تو anyway اس کی چرچہ اب next session میں کریں گے اور next session میں پھر آپ سے